موسیقی آدھا آپ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام کتاب کائنات کے اس نئے شمارے میں میں ہوں آپ کا میزباد محمد مستحسن رزوی ناظرین اس پروگرام کا مقصد نئی نسل میں کتابوں کے تئی رغبت پیدا کرنا ہے ہم اس پروگرام میں نہ صرف عدب و ثقافت کی بات کرتے ہیں بلکہ ایسی کتابوں کو بھی لیتے ہیں جن میں تاریخ و تحصیب کی بات کی جاتی ہے ان پر بات کرتے ہیں ایسی ایک کتاب جس کا عنوان ہے ہندوستان کی عظیم خواتین جیسا کہ ظاہر ہے نام سے کہ یہ ایک تاریخ و سوانے کے متعلق کتاب ہے اس پر آج ہم بات کریں گے اور ہمارے درمیان اس پر بات کرنے کے لیے محترمہ شب نمارہ ہیں ہمارے درمیان آپ ایک ریسرچر ہیں آپ کی کئی کتابیں منظر آمد آ چکی ہیں آپ پڑھاتی بھی ہیں آپ نے جین یو اور مولانا آزاد کالج میں از اگیسٹ فیکلٹی بھی پڑھایا ہے بہت بہت خیر مقدم ہے میڈم آپ کا ہمارے اس پروگرام میں جیسا کہ اس کتاب کے عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ خواتین کے متعلق باتیں کی گئی ہیں اس میں کتاب کو پڑھتے وقت پہلے پہلا تاثر آپ کا کیا آیا کیسا لگا آپ کو اس کتاب کے متعلق یہ کتاب ہندوستان کی عظیم خواتین کہ پہلی اشار دو آزار اٹھارہ حصوی میں ڈائریکٹر جنرل پبلکیشن ڈیویزن وزارت اطلاع تنشریات سوچنا بھون سی جیو کمپلیکس نئی دلی سے شائع ہوئی ہے اور فرہد پروین صاحبہ کی ادارت میں یہ کتاب منظر آمد پر آئی ہے میں فرہد پروین صاحبہ کو مبارک بات دیتی ہوں کہ اتنے اہم موجود کی طرف انہوں نے اپنی توجہ دی اور خاص طور پر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے اردو طبقے کے لیے خاص طور سے اردو کے طالب علم کے لیے کتاب بہت مفید ثابت ہوگی دوسری اہم بات اس کتاب کی یوں ہے کہ یہ کتاب ترجمہ کی گئی ہے اردو میں نہیں لکھی گئی ہے اس کے ترجمہ نگار ہیں عبداللہ خان میں ان کو بھی مبارک بات دیتی ہوں کتاب کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ کتاب بچوں کو نظر میں رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے یہ سوانے جیسی ہے اس میں کل بیس خواتین کو شامل کیا گیا ہے اور یہ وہ خواتین ہیں جو اپنی دورندیشی اپنی سیاسی سوچ بوز اپنی احمد بہادری جسارت اور عصار و قربانی کی وجہ سے تاریخ میں اپنا نام درس کر چکی ہیں اس میں اہد عستہ سے لے کر اہد جدید کی خواتین کو شامل کیا گیا ہے جس میں ہندو اور مسلم سماج کی بھی خواتین ہیں اور ان کی حب الوطنی ایک طرح سے ان کی سیاسی سوچ بوز وطن سے محبت اور عقیدت کے جو جذبے ہیں ان تمام مضامین میں میرہ بائی سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے جی پہلا نام ہی میرہ بائی کا ہے یہ بھکتی کے جن شاعروں میں سے ہیں اور خاص طور پر وہ اپنے بھجن کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں اور کرشن سے انہیں خاص لگاؤ تھا بلکہ ان کی عقیدت میں انہیں بہت سے بھجن بھی لکھے ہیں کہا جاتا ہے کہ مشہورہ اور عدبہ کو تو پڑھا لکھا تب کا جان جاتا ہے لیکن میرا بائی کو ان پڑھا عورتیں بھی جانتی ہیں اور خاص طور پر بڑی بوریاں جوان لڑکیاں کہتے ہیں مختلف مواقعے پر ان کے الگ الگ گیت ہیں لوگ جو گاتے ہیں بھجن ہیں اور انہوں نے جو گیت لکھے ہیں خاص طور پر اور بھجن وغیرہ کو گنگناتی رہتی ہیں اور یہ بھی ہے کہ مندیروں میں خاص طور پر جو عقیدت مند ہیں ان کے بھجن کو بڑی جذباتی انداز میں گاتے ہیں تو ان کی گانوں میں بھی بڑی مچھاس ہے خاص طور سے انہوں نے پیار کی باتیں کی ہیں اور وہ پیار ایک طرح سے مادیت سے لے کے روحانیت تک کی اس میں اور کرشن سے انہیں خاص لگاؤ تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میرا بائی جو ہیں ایک طرح سے ہندوستان کی عظیم خواتین میں ہندوستانی بلکہ ملک کی عظیم خواتین میں ایک طرح سے سرح اعلیٰ درجی کی شائرہ ہیں اور انہوں نے اپنے بہت سے بھجن گجراتی میں لکھے ہیں اور چونکہ اس زمانے میں براج بھاشا کے ساتھ ساتھ گجراتی میں بھی لکھا جانا ہی لگا تھا اور بہت سے براج بھاشا میں بھی ان کی بہت سارے بھجن ہیں بہت سارے انہوں نے شائری کی ہیں خواتین کے مطلقہ آپ نے ریسرچ کیا ہے تو آپ کو جس طرح کی مکہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو اس کتاب کو پڑھنے نہیں لگتا کہ یہ کافی کارامت ہے اور کافی حمد و دخویت دینے والی کتاب ہے بہت ہی کارامت کتاب ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایک حوصلہ ملتا ہے ایک ہمیں تحریک ملتی ہے لگتا ہے کہ اس زمانے میں جہاں وسائل اتنے کم تھے جب یہ خواتین گھروں سے باہر میں کر کر میدان جنگ میں آ سکتی ہیں چاہے وہ حب الوطنی کے جذبات ہوں یا اپنے حقوق کے لیے ہی اپنے حقوق کے لیے کیونکہ تحریک آزادی کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی نسوان کی دونوں ساتھ ساتھ میں ہی تحریک چل رہی تھی اور یہ گاندھی جی کی ہی دین تھی کہ عورتوں کو انہوں نے گھروں سے باہر نکالا اور ایک طرح سے سورجی نائیڈو وغیرہ کا بہت اہم رول ہے عورتوں کو باہر لانے میں اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے میں بہت ہی انہوں نے تاؤن پیش کیا انی بیسنٹ کا بہت اہم رول انہوں نے کئی خواتین کی تنظیمیں بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اعلان نامے میں کہا کہ اگر ہندوستانی اپنی اور اپنے قوم کی فلاہ و بہبودی چاہتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے عورتوں کی اصلاح کرنی ہوگی اور انہی کی دین ہے کہ بہت ساری تنظیمیں بنی انیس سو سترہ وغیرہ میں مدرس میں اور کہیں کہیں اور بعض عبطہ انہوں نے اعلان کیا عورتوں کو کہا کہ گھروں سے باہر نکلو اور اپنی ناخاندگی کو ختم کرو اور جو بچمن کی شادی اس زمانے میں ایک بہت بڑا ایک جرم تھا بچیوں کے ساتھ کہا کہ اس سے پرہج کرنے کی کوشش کرو تو ایک طرح سے ان کے نظریات سے جو اس وقت کی خواتین تھی کچھ تو چلیے ٹیک اور مرف ہوں گی کچھ دور اندیش تھی زمانہ شناس تھی لیکن گھروں سے نکلنا ان کے لئے مشکل ہو رہا تھا ان خواتین انہیں گھروں سے باہر نکلنے میں بہت اہم رول ادا کیا اور اس حوالے سے بہت سارے نام ہیں یہ تو خواتین ہیں نی بسنٹ یا کس طربہ گاندی یا سرو جین آئیڈو وغیرہ ساتھ ساتھ میں چندر شیخر ہیں بیگم بھوپال ہیں مہارانی برودا وغیرہ بہت سارے جی کے گوکلے وغیرہ بہت سارے نام جو خواتین شامل ہوئی دونوں ہی سطح پر شیاسی سطح پر بھی اور عورتوں کی حقوق کی سطح پر بھی اور ایک طرح سے متعدد سمتوں میں انہوں نے اپنی تعلیمی سطح پر بھی سماجی سطح پر بھی اہم رول ادا کیا اگر اردو کے حوالے سے بات کریں شبنم صاحبہ تو یہ کتاب کن کن لوگوں کے لیے فعل و مفید ہے یا کہ ریسرچرز کے لیے سٹوڈنس کے لیے اور خاص کر کے خواتین کے حوالے سبات ہو رہی ہے اس متعلق بتائیے میری نظر میں کئی سطح پر یہ کتاب بہت ہی کارامد ہے خاص طور پر جو گاؤں میں خواتین ہیں اور جو گھرے لو آئیف ہیں وہ خاص طور پر وہی خاتونِ مشرق بسمی صدی مشرقی آچل تک یہ رومانی قصے کہانیاں پڑھتی ہیں انہیں شوق بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب اگر ان تک پہنچتی ہیں تو انہیں یہ جو عظیم خواتین ہیں ہماری تاریخ کی ان کی قربانیوں کو ان کی حمد اور جسارت کو اور وطن سے محبت ان کی سیاسی سوج بوج انہیں بہت فائدہ ملے گا انہیں سمجھنے کا موقع ملے گا ہم بھی یہ باہر نکل سکتے ہیں ایسی بہت سی خواتین ہیں جو ہمت نہیں کر پا رہی ہیں شاید اس کتاب سے انہیں تحریک ملے حوصلہ ملے دوسری سطح پر مجھے لگتا ہے کہ جو اردو میڈیم سکولز ہیں تو وہاں بھی وہاں کے جو طالب علم ہیں اس کتاب سے بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں اس موضوع پر انگریزی اور ہندی میں کتابیں پڑھنے میں بہت سی دشواریوں کا سامنا پڑ سکتا ہے اس کتاب کے ذریعے انہیں بہت آسانی ہوگی اور خاص طور سے طالب علموں کے لیے جو ریسرچر ہیں جو تحقیق کے میدان میں ہیں اگر وہ ہندوستان تاریخ کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے تب بھی یہ کتاب بہت موفید ہوگی اگر خواتین کے حوالے سے بھی اگر وہ گفتگو کرنے بیٹھیں گے تب بھی یہ کتاب بہت موفید ثابت ہوگی خواتوں کو اگر جدید عورت کے حوالے سے بات کریں تب بھی انہیں قدیم عورت کو یا مطلب جو اپنی تاریخ کو تو سمجھنا پڑے گا تو مجھے لگتا ہے کہ کیسے ترپی یہ کتاب بہت کارامت ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کوشش یہ کاوش کی گئی ہے ترجمہ کرنے کی اور مزامین کو مرتب کرنے کی یہ اپنے آپ میں کامیاب کوشش ہے بہت کامیاب بہت ایک طرح سے مجھے لگتا ہے نایاب تحفہ اردو والوں کے لئے خاص طور پر اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان جیسی اور کتابوں کی ضرورت ہے بہت ضرورت ہے سماج کو بہت ضرورت ہے بیسے لوگ جو کہ اردو کے ذریعے تعلیم حاصل کرتے ہیں جی جی بہت ضرورت ہے اور یہ ایک بہت اہم کوشش ہے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر اور کام ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ شہبنم صاحبہ اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب جہاں ہم ایک ہندی کتاب پر گفتگو کریں گے آج آپ ناظرین پروگرام کتاب کائنات کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ایک ہندی کتاب پر گفتگو کرتے ہیں باچت کرتے ہیں اور آج جس کتاب پر ہم باچت کریں گے اس کتاب کا عنوان ہے رنگ منتھن پرطاب سہگل کی ایک کتاب ہے اور اس کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان ہیں محترمہ کنچن بھاردواج آپ جامیہ ملیہ اسلامیہ میں شعبہ ہندی میں لیکچرہ رہے ہیں بہت خیر مقدم ہے آپ کا میڈم ہمارے اس پروگرام یہ کتاب جب آپ کی نظروں سے گزری تو سب سے پہلے پہلی پرتکریا کیا تھی پہلی پرتکریا تھی پرسندتا کہ ایک اور نئی کتاب آئی ہے پڑھنے کے لیے پرتاب سیگل چی کو کون نہیں جانتا پچاس ورش انہوں نے اس چھیتر میں بتائے ہیں تو اس لیے اس لیے بھی یہ کتاب اہم ہوتی ہے بہت اہم ہوتی ہے اور منثن شبد جو ہے نا پوری طرح مت دیا ہے سچ میں مت دیا ہے پوری پستک پڑھنے کے بعد میں کہہ سکتے ہوں پچاس ورشوں کے انبھاک کے بعد ایک درشک کے طور پر ایک پاٹھک کے طور پر ایک رنگ کرمی کے طور پر اور سب سے بڑی بات ہے ایک آلوچہ کے روپ میں یہ کئی پریپریکش اس پستک میں بطور پاٹھک میرے سامنے آئے ہیں پہلے تو میں بہت خوش ہوئی کہ ایک اچھی کتاب پڑھنے کے لیے میں رہے ہو سچمچ اچھی کتاب ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی اگست میں پتا چلا کہ اس کتاب کا پورا کا پورا ایک سنسکرن نکل چکا ہے دوسرا سنسکرن آ گیا ہے اس کتاب میں پرشن پوچھے گئے ہیں اب ایک بات یہ کہ پرشن پوچھ سکتے ہیں اور پرشن پوچھنا ایک بڑی بڑی ہمت کی بات ہے تو اس وشاہ میں آپ کیا اپینین رکھتی ہیں کیا ویچار ہے آپ کا اس کتاب کے تین حصے میں پہلا حصہ ہی ہے پرشن پوچھے ہیں اور پرشن پوچھنا سہاں کی بات ہے آپ بلکل صحیح کہنا سہاں کے ساتھ جان کی بات ہے آپ اگر جان رکھتے ہیں تب ہی سوال کریں گے اور بہت سب سے شروعات میں اس میں پانچماں وید جس کو مانا جاتا ہے ناتے شاستر اس پر ہی سوال اٹھایا ہے چار وید کے بعد پانچماں وید کی ضرورت کیوں پڑی یہ بتایا گیا ہے اس کے تین آدھار بتا دیئے انہوں نے تو وہ جب وہ آدھار بتاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں جب وہ سامنے آیا ہے تب تو جس آدھار پر ہی رکھا گیا کہ یہ آم جنتا کے لئے اپلپد ہو تو جب آپ کہتے ہیں کہ سمویدن شیل ہونا چاہیے سہردائے ہونا چاہیے تو جو بلکل آم جنتا ہے وہ اپنے جیون کے کٹھن انہوں سے گزرتے ہوئے کئی بار کٹھور ہو جاتی ہے تو کیسے پھر یہ اس کو پانچماں وید مانے بہت سوال اس میں اٹھائے ہیں سوال اس لئے بھی اٹھائے ہیں بطور درشک جب دیکھنے چاہتے ہیں تو کتنی سمسیاں آ سکتی ہے آپ کو سمجھنے میں جب آپ بطور رنگ کرمی کام کرتے ہیں تب کتنی سمسیاں آ رہی ہے کیونکہ آپ کے پاس سادھن نہیں ہے جب آپ ناٹک لکھتے ہیں آپ لیکھن کر رہے ہیں تب کتنی سمسیاں ہے کہ لیکھن تو کر دیا پاریتوشک نہیں ملا اب اس کے پیسہ نہیں پاریتوشک نہیں مل رہا ہے اور آپ نے لکھ بھی دیا اور پہل اس کا کوئی منچن نہیں کر رہا ہے تو جو اس کتاب کا جو تیسرا حصہ ہے جس میں کئی لیکھ ہیں اس پر بیتگر طور کے انوبھب ہیں ان کے تو وہ کہتے ہیں کہ کتاب ناٹک لکھ لیا اب وہ کوئی کون کر رہا ہے بڑی مشکل سے کوئی اس کا منچن کرنے والا ملا تو منچن بھی ہو گیا جب وہ بجٹ بناتے ہیں تو اس میں لیکھا کو پیسہ دینی کا کوئی اس میں پرابدھان نہیں ہے تو لیکھا کا کئی بار تو لوگ نام بھی نہیں دیتے ہیں اور اس کا منچن کر کے آ جاتے ہیں تو کئی طرح کے پریشنے اس میں ہیں ہم میڈم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی کٹو ستے ہیں جن کو اجاگر کرنے کی کوشش بہت سوال انہوں نے بٹھایا انہوں نے کہا کہ رنگ کرمی وہ سادھنوں سے سمجھوتا کر کے بھی کام کر سکتا ہے لیکن وچار کے ساتھ سمجھوتا کرنا اس کو وچاروں میں سیماوں سے بان دیا جانا کیونکہ اگر آپ کسی سے پیسہ لے رہے ہیں تو پھر اس ہی کے انسار کام کرنا پڑے گا اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو وچاروں کو بان دے رہے ہیں یہاں تک کہ برطاپ سیگل چیل خود جو ناٹک لکھتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں انت بھی کھلا رکھنا چاہتا ہوں میں انت کو بھی ایسے باند کر بنے بنائے سدھانتوں پر نہیں رکھنا چاہتا ہوں کہ جو درشت دیکھے وہ اپنی طرح سے اس کا انت سوچ سکتا ہے تو یہ اس طرح کی بات اس پوستق میں ہے مطلب سوال بھی ہے اور اتر کی دشا بھی ہے کہ کوئی مکت کنٹ سے مکت وچاروں سے اس کو پڑے گا تو اس کو لگے گا کہ سچمچ اس کے لیے بہت لاپدہی پوستق ہے اس میں پرمپرا کی بات کی گئی ہے اس میں نئے دور کی بات کی گئی ہے آنے والے جتنے سوالوں سے جوزتا ہے اس کی بات کی گئی انہوں نے بہت اچھی ایک جگہ بات گئی ہے کہ جو ناٹک لکھنے والا لیکھاک ہے اور جو رنگ کرمی جو کر رہے ہیں منچ پر وہ خود لکھتے ہیں تو ان کے لکھنے میں اور جو لکھ رہا ہے ایک بیچ میں ایک انترال ہے اس کو جوڑنے کی بات ہے کہ وہ ناٹے لیک بنائے اگر ناٹے ہندی کا ساہتی کا کوئی ویکتی لکھ رہا ہے تو وہ کیسے اس رنگ منچ سے سدھے اس کے ساتھ جڑے اور اس کے بیچ میں ایک رنگ بھاشا بنے بھاشا کے بات اس لئے انیوار ہے کیونکہ منچ کے انسار اس میں کچھ نردیشن ہوگا منچ پر کچھ یہاں تک کہ انہوں نے پرکاش ویوستہ تک کی بات کی ہے کہ آپ تب ہی اس کی بات کر پائیں گے اور کتنے ہمیں سادھن چاہیے ہوں گے اس کی بات ہوگی تو کیوں کی پرطاپ سیگل جی خود منچ سے جڑے رہے ہیں رنگ کرمی رہے ہیں اور لکھا بھی ہے انہوں نے وہ ان کے انوبہ ہیں پرشن بھی ہیں پریبھاشائیں بھی ہیں شبدہ والیاں بھی ہیں سادھا کچھ سمیٹ کر بہت کچھ کہنے کی کا پریاس ہے اس میں پرطاپ سیگل جی کا انہوں نے شاستر سمت کی بھی بات کی ہے اور لوگ سمت کی بھی بات کی ہے تو جب آپ شاستر سمت میں جائیں گے تو سنسکرٹ ناٹکوں میں جائیں گے پھر آپ اس کے بعد پھر ہندی میں ناٹھے پرمپرہ پر جائیں گے پھر ہندی میں بھی آپ بھارتیندو سے آگے جائیں گے آگے اور آگے جائیں گے تو پھر جگدیشن ماتھور کی بات کی پوری پرمپرہ کا نربائی ہے بہت سوال اٹھا ہے کہ لوگ جیسے بھارتیندو کے بات آتے سیدھے مہن راکیش پہ چلے جاتے جگدیشن ماتھور پر جاتے نہیں ہیں مہن راکیش کے بہاں بھی انہوں نے سوال اٹھایا کیونکہ وہ ایک استری کی بات ہے اس میں پھر انہوں نے بھانو بھارتی کی بات کی پھر لوگ شیلی کے ناٹکوں کی بات کی ناٹکوں میں بھی جو شاستر سمعت ہے اس میں بھی یہ بھی کہا جو سنگیت ہے اور سنگیت میں بھی جو لوگ سنگیت ہے وہ اس سے جنڈنا چاہیے تو جب اتنی ساری بات کہتے ہیں تو آپ کہیے کہ کیسے لوگ کیسے جو ہے لوگوں کی لابدائی نہیں ہے کیسے اس میں شود نہیں ہو سکتا ہے اور اس میں انہوں نے دو پورے ادھیائے ناٹکوں کے انواد پر بات کیے جی جی میں بھی آنے والا تھا اس پر دو ادھیای ناٹکوں کے انواد پر ہیں اس وشاہ میں کیا بتانا چاہوں چاہیں گے اب ہمارے درستان بھاو انواد کی بات کرتے ہیں اور یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ناٹک کوئی دوسری بھاشا کا دوسرے دیش کا انواد کر رہے ہیں لیکن ہماری سانسکرتی اور ہمارے نیتک مولیاں سے میل نہیں کھاتا ہے تو نہیں کرنا چاہیے ایک طرح سے یہ بات ہے اور اگر اسے کرتے ہیں تو پھر آپ اسے اپنی سانسکرتی نیتک مولیوں کے انسار سویکاریں جبکی پرتاب سیگل جی بہت پرتاب سیگل جی بہت ہی زیادہ سخت رویہ سچ بولنے والے ہیں لیکن نیتک مولیوں کی بات مانوی مولیوں کی بات ہر جگہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے نہیں کیونکہ جو درشک ہے وہ اگر اس کو بات اپنی سانسکرتی کے ویروہ میں نظر آتی ہے تو وہ نہیں اس کو انبھاب کر پائے گا نہیں آپ سے جڑ پائے گا لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا بیچاروں کا بندھن نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طرح کا جور دباو رنگ کرمیوں پر نہیں ہونا چاہیے اتنی ستنترتا تو وہ مانگتے ہیں اور شاید اسی لئے بہت سارے سوال اس میں ہیں چرور آپ پڑھیں کیونکہ سوال سے جب آپ جڑیں گے تو میں سمجھتی ہوں اتروں کی خوش بھی آپ کریں گے بہت سارے اتروں کی دشا اس میں دی گئی ہے اور انہوں نے خود انواد کیا ہے بھارتین حریشن جی نے کتنے انواد کیا ہے تو ویدیشی ناٹکوں کا انواد ہونا چاہیے ہمارے ہی اپنے دیش میں جو دوسری بھاشاوں ان کے ناٹک ہیں ان کا بھی انواد ہونا چاہیے تو جڑنا چاہیے تو شود تو ہوں گے اور شود کے لئے بلکل یہ لاپدائک پستک ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ ساہیتے سے جڑے ویکتیوں کے لئے جو ساہیتے سے نہیں جڑے سماس سے جڑے ہیں وہ بھی جائیں اور ناٹک دیکھیں اور اگر آپ مہانگر میں ہیں تو بھی ناٹک ہیں دیکھنے کے دلی میں تو بہت سبیدہ ہے آپ کے لئے اور اگر آپ چھوٹی جگہوں پر بھی ہیں وہاں بھی لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی سنستائیں بنا رکھی ہیں اور لوگ اس میں جا کے ناٹکوں کا پردرشن کرتے آپ دیکھیں اندھا جانے کتنی شہروں میں ہو چکا ہے کتنے شہروں میں کوٹ مارشل ہو چکا ہے تو لوگ پریچیت ہیں اور یوبا پیڑھی اس سے جڑ رہی ہے یہ پوستک پڑھ کر کے اس کو ایک پورا بلکل رنگ منچ رنگ کرمیوں کا منتھن بلکل صحیح نام ہے اس کا شیشک بہت اچھا ہے رنگ منتھن اس کو پورا پریدرش سے اس میں ملے گا بہت بہت شکریہ ہے میڈم آپ اس پروگرام میں آئیں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا تو ناظرین یہ تھا پروگرام کا دوسرا حصہ اب چلتے ہیں پروگرام کے تیسرے حصے کے جانب جہاں ہم فانی بدائیونی کے حیات و افکار کے مطلق جانیں گے فانی بدائیونی نام محمد شوکدری خان تخلص فانی بدائیونی ولادت دیہ دسمبر اٹھارہ سو اناسی بدائیون وفات انیس سو اٹالیس حیدر آباد آہتہ درگای اس فین میں تجفیر آبادی بھی دیکھی ہے ویرانی بھی دیکھی ہے جوجلے اور پھر نبسے دل و نرالی بستی ہے فانی بدائیونی کے والد محمد شوڑات علی خان محکمہ پولیس میں اسپیکٹر تھے روش زمانہ کے مطابق سب سے پہلے انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد انگریزی پڑھی اور انیس سو ایک میں بریلی سے بی اے کیا کولیچ چھوڑنے کے بعد کچھ عرصہ پریشانی کے عالم میں گزرا لیکن شیروسخن کی دلچسپیاں ان کی تسلی کا ذریعہ بنی رہی انیس سو آٹھ میں علیگڑھ سے ایرل بی کا انتحان پاس کیا لیکن وقالت کے پیشے سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی صرف والد کے مجبور کرنے پر وقالت شروع کی اور کچھ عرصہ بریلی اور لکھنو میں پریکٹس کرتے رہے لیکن قانون سے لگاؤ نہ ہونے کی وجہ سے بحیثیت وکیل کامیہ وکیل ثابت نہ ہوئے مجموعی طور سے فانی کی زندگی پریشانی میں گزری لیکن جس وقار اور پراہبیلی کے ساتھ انہوں نے مسائب کو برداشت کیا وہ انہی کا کام تھا ان کی اس پریشان حالی سے متاثر ہو کر مہاراجہ ہیدرباد نے انہیں اپنے پاس گلالیا اور اسٹیٹ سے تنخواہ مقرر کر دی پھر وہ محکمہ تعلیم میں ملازم ہوئے اور ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے اسی حسنہ میں رفیقہ حیات فوت ہو گئی 1933 میں جمع سال بیٹی کا انتقال ہو گیا جس سے فانی کے دل کو شدید ٹھیس لگی آخر کار ساری زندگی ناکامیوں اور مایوسیوں میں بسر کر کے 1941 میں وفات پائی ان سب کے باوجود فانی بدہ یونی کے تین شیری مجموعے باقی آتے فانی ما کلام فارسی قدیم و جدید کلام کا مجموعہ عرفانی آتے فانی اور وجدانی آتے فانی قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ فانی بدہ یونی نے آگرہ سے ایک رسالہ تصنیم بھی جاری کیا تھا فانی نے اجتماعی اور عملی سیاست میں کبھی کوئی حصہ نہیں لیا لیکن حصرت مہانی جیسے حریت پسندوں سے ان کے مراسم گہ رہے تھے فرقہ پرستی اور مذہبی عذبیت سے وہ کوسو دور تھے سیاسی اور معاشرتی مسائل پر وہ اپنی رائے ضرور رکھتے تھے لیکن ان کی شخصیت کی درموبینی اور سنف غزل کا مزاج اس کے اظہار میں مانے تھا اس کے باوجود وہ کبھی کسی شدید جذبے یا حالات اور ماحول کے زیر اثر خارجی پیرائے میں اپنے خیالات اور احساسات ظاہر کر گئے جس سے ان کے معاشرتی مسائل سے دلچسپی انسان دوستی اور مظلوموں سے ہمدردی آشکار ہوتی ہے اس کی مثال ان کی وہ ربائیات ہیں جن میں انہوں نے پردے کے رسم اور عورتوں پر مردوں کے مظالم کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے پردے کا عرب سے لے کر تاروم و عجم کچھ شرم و حیاء سے اس میں زیادہ تھا نہ کم کائیہ سے گئی ہند میں کچھ اس کی پلٹ یا اس نے لیا ہے ایٹ گارے کا جنم محکوم ہے حاکم کی حکومت کا شکار کمزور زبردست کی قوبت کا شکار تھوڑی ہے نہ ہو جو عورتوں پر سختی جب تک ہیں مردوں کی جہالت کا شکار تو ناظرین یہیں ختم ہوتا ہے پروگرام کتاب کائنات کا یہ شمارہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ شمارہ یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا آپ اپنے تاثرات ہمیں نیچے دیئے ہوئے ایمیل ایڈرس پر بھیج سکتے ہیں مجھے مستحسن رزبی اور کتاب کائنات کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ چاہے چاہہے چاہے کے پوریک ہے ایکچہ چاہہے کی یکنے کے پوریک штыھ پڑی ٹیمک چاہہ 가장 ہ